بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عدد صاحب کا نام نیاد عمل جاری ہے چوتھا سال بھی آگیا ہے نہ کیسوں کے اندر کچھ ہیں نہ اسنیب کی کوئی حقیقت ہیں مل جو ہے وہ ایک سو چوبیس نمبر دنیا میں ایک سو چالیس پہ آگیا ہے کیا یہ حکومت کے وزیر اور نیاب کے چیئرمن بتائیں گے کہ جب یہ حکومت میں آئے تھے تو ایک سو سترہ نمبر پر دنیا میں پاکستان تھا آج ایک سو چالیس نمبر پہ ہے اور جو حکومت کی جہاں کار کرتے ہیں وہاں ایک سو باون نمبر پہ ہے جو عدالتوں کی ریکنگ آئی ہے وہ ہم بتانے سے بھی شرمندہ ہیں تو انہی باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ملک کی حقیقت کیا ہے کہ اس اعتصاب کی حقیقت کیا ہے یہ واحد ملک ہے جہاں پر چور دوسروں کے اعتصاب کرنے جو خود چوری کرنے جو خود ڈاکے ڈال رہے ہیں وہ آج کہتے ہیں ہم اعتصاب کریں گے اس کا ذرا جواب دے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں ساڑھے تین سال آپ لوگوں نے حکومت کر لی ہے سارا ریکارڈ آپ کے پاس ہے آپ الزام تو لگائیں وفاقی حکومت کے اندر دو ادارے ہیں ایک نیب ہے ایک اف آئیے ہیں اس کے علاوہ کوئی اعتصاب کا ادارہ نہیں ہے حکومت ان دونوں اداروں کے سامنے درخواست گزار بن سکتی ہے وہ ان کو لکھ سکتی ہے کہ ہمارے پاس حکومتی ریکارڈ ہے اور یہ کرپشن ملک کے اندر ہوئی ہے عبران خان بتائی اس نے کتنے خط لکھے ہیں نیب کو یا اف آئیے کو یہ کرپشن ملک کے معاملات میں ہوئی ہے اس کے وزیر بتائیں چار روپے کے قریب بجلی بڑھ رہی ہے اس مہینے کے بل میں اس کی وجہ صرف اور صرف حکومت کی کرپشن اور نائلی ہے آج اس ملک کی عوام عواموں کی جیب سے تقریباً تیس ارب روپےہ نکلے گا جو ان حکمرانوں کی جیبوں میں جائے گا یا نائلی کے نظر ہو جائے گا اس کا جواب دینے والا کوئی ہے کہ نائلی کو نظر نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے جو یہ کیس بناتے ہیں کہ یہ ٹرمنل لگ گئے یہ ٹرمنل نہ لگ دے تو پاکستان میں آج ہم تو کہتے ہیں اسے سسا ٹرمنل دنیا میں دکھا دو تم لگا لو یہ جو یک طرفہ جہاں چیرمنن نائب کو صرف حکومت نظر آتی ہے اپوزیشن نظر آتی ہے حکومت کی ہدایات پر تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ سے کسی دن یہ سوال نہیں ہوگا یہ جو نظر عظم صاحب کی مشیر جو یہاں سے خرار ہو گئے یہ میں نے پہلے کہا تھا یہ حضرات جب یہاں سے نوکری چھوڑیں کے ذرا اپنے احساسیں لکھ کے دے جائیں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ لیں کیونکہ یہ پاکستان کے عوام سے ترخواہ لیتے رہیں یہ جواب دے ہیں پاکستان کے عوام کے سامنے چیرمن نائب بھی اور یہ مشیر بھی یہ اپنے ذرا احساسیں لکھ کے دے جائیں کہ ان کے احساسیں ہیں کیا تاکہ کل جب سوال جواب ہوگا تو ریکارڈ پر تو موجود ہو کہ یہ کیا احساسیں لے کر آئے تھے کیا چھوڑ کر گئے ہیں اور ان کے پاس حقیقی احساسیں کیا ہیں یہ اتصاب ہوتا ہے احساس نے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جہلی کیس بنائیں آپ ججمنٹس پڑھیں جو چند دنوں میں آئی ہیں کہ کیا لکھا ہے عدالتوں نے نائب کے کیسوں کے بارے میں برحال یہ تماشا سیاست کو توڑنے مرونے کا یہ نائب نے کرنا ہے کیونکہ چیرمن نائب ڈیلی بیجز پر لگا ہوا ہے اس نے اپنی نوکری پر قرار رکھ لی ہے تو یہ تماشا لگا رہے گا ہم بھی آتے رہیں گے آپ کا کام بھی چلتا رہے گا جی افضل صاحب دیکھیں لانگ مارچ جو ہوتا ہے یہ عوام کے ساتھ اظہار ایک جیتی ہوتا ہے یہ بظاہرہ ہوتا ہے یہ عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ آج لوگ مشکل میں ہیں انہی چیزوں سے حکومتیں جب پارلیمانی روایات ہوں جو حکومت اخلاقی قدر جانے جمہوری قدر جانے جب عوام ان کے خلاف ایسی آواز بلند کر دیں تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں لیکن یہاں پر تو کرسی سے چمٹنے کی روایت ہیں جیرمن نائب بھی چمٹا ہوئے ہیں وزیر بھی چمٹے ہوئے ہیں چار چار دفعہ نکالے جانے والے وزیر بھی کرسیاں نہیں چھوڑتے تو یہ برحال یہ کرسیاں نہیں رہیں گی یہ بھی آپ دیکھیں گے ایک دن جیرمن نوازشیل صاحب کے حوالے سے اطلاعات آردی کی شاہد اس سال وہ اندر واپس ہیں آپ پارٹی کی سنجر انمائے ہیں آپ سے پاس پیلے خود ہوئے ہیں جی نوازشیل صاحب علاج کروا کر واپس آ جائیں گے اس سال آئیں اگلے سال آئیں یہ ڈاکٹروں کا اور ان کا فیصلہ ہے جی بلکل وہ اپنی نوکری کریں گے اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن نوکری قانون اور آئین کے اندر رہ کر کی جاتی ہے حکومت وفاقی حکومت کسی اعتصاب کے عمل میں کسی عدالتی معاملے میں کسی تفتیش میں مداخلت نہیں کر سکتی یہ بات جو شخص بھی نوکری کرتا ہے حکومت کی اس کو پتا ہونا چاہیے آپ درخواست گزار بن سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ کرپشن میں یہ ریکارڈ ملا ہے یہ اس کے ثبوت ہیں ہم درخواست گزار بنتے ہیں اور آپ درخواست نیب کو ایف آئی ایو کو بیج سکتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز بھی کوئی وفاقی افسر نہیں کر سکتا آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھنے جو انہوں نے لکھی ہے یہ کیا نام تو اس گیا ہے شیزاد اکبر اور یہ اللہ اپنے سٹر کے پارے میں وہاں سے آپ کو حقائق کا علم ہو جائے گی ٹھیک ہے نب